موسیقی ہر کسی کو ارتکل غازی سی تاثیر چاہیے کسی کو حلیمہ تو کسی کو شمشیر چاہیے چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں میں سبا شوکت حاضر ہوں آپ سبھی کے لیے ایک نئے دن میں ایک نئی کہانی کے ساتھ یہ کہانی سلام کرتی ہے ان لوگوں کو جو آج اس کرونا جیسی مہاماری میں اپنی فکر کیے بغیر لوگوں کو کھانا دینے میں اور ان کی مدد کرنے میں حاضر ہیں تو چلو سنتے ہیں کہ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جو بہت پیار کرتا تھا اپنی ملک سے اپنی عوام سے تو وہ بادشاہ اپنی جنتا یعنی اپنی پرجا سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ ان کی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے انہیں دیکھنے کے لیے کہ وہ خوش ہیں یا نہیں ہیں انہیں کیا تکلیف ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ ترہ ترہ کے بھیج بدل کر کے باہر نکلتا رہتا تھا ایک بار جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک پوری عورت بڑی ہی دکھی بڑی ہی اداس سی بیٹھی ہے اس نے اپنے سینکوں سے پوچھا کہ کیا یہ عورت انہیں اداس کیوں بیٹھی ہے سینکوں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ اتر کر اس عورت کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ تم اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو مار تو اس نے بولا کہ میں نے تین دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے اس نے اپنے سینکوں کو بڑی گھورتے ہوئے نظروں سے دیکھا اور اس کے بعد وہ خود اپنے پیروں سے چل کر گیا اور اپنے جو محل تھا وہاں سے اس بوڑی ماں کے لیے کچھ کھانے کا سامان اور پیسے لے کر کے آیا اور اس نے لاکر کے اس بوڑی ماں کو دے دیا جب اس نے اس بوڑی ماں کو یہ پیسے دے دیا تو وہ بوڑی ماں بہت ہی خوش ہوئی اور اس بوڑی ماں نے کہا کہ جا کر کہہ دو یہاں کے بادشاہ سے کہ وہ اتر جائے اپنی گدی سے اور دے دے وہ گدی دھمکو کیونکہ اس ملک کو جو آرام دے سکتا ہے یا یہاں کی ملک کی جو آوام ہے جو جنتا ہے اس کے جذباتوں کو اس کی جو قدر کر سکتا ہے وہ تم کر سکتے ہو یہاں کا بادشاہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس بادشاہ نے کہا جو کی بھیج بدل کیا آیا تھا اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے اسے اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ آپ یہاں اتنے دنوں سے بھوکی پڑی ہیں اس نے کہا یہ تو ایک بادشاہ کا کام ہوتا ہے نا یہ دیکھنا کہ اس کے ملک میں کون بیمار ہے کون خوش ہے کون نہیں خوش ہے کون دکھی ہے کون اداس ہے وہ بچوں کی طرح اس ماں کے سامنے رونے لگا گرگنانے لگا کہ اس بادشاہ کو ماف کر دیجئے تو اس بڑی ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہارے کہنے پر میں اسے ماف کر دیتی ہوں تو اس نے ایک پرچہ نکال کر اس بڑی عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا کہ آپ اس پر لکھ دو کہ آپ نے اس کو ماف کر دیا ہے بڑی عورت نے اس پرچے پر لکھ دیا کہ اس نے اس بادشاہ کو ماف کر دیا ہے جب اس نے لکھ کر کے دے دیا تو وہاں سے اس کا وزیر پہنچا اور اس وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ یہاں پر ہیں میں تو آپ کو کہاں سے ڈھونتا ہوا آ رہا ہوں وہاں آپ مجھے کہیں نہیں ملے تو اس بڑی عورت نے بڑی آسموں سے اس بادشاہ کے طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تم ہی بادشاہ ہو تم نے کیوں نہیں بتایا تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس بادشاہ کے سامنے ایسا کیوں کہہ دیا اور دوسری بات میں نے یہ پرچے پر اس لیے لکھایا تاکہ جب میں واپس جاؤں جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پر یہ پرچہ رکھ دیا جائے اور جب میں اوپر جاؤں اوپر والا مجھ سے پوچھے کہ تم نے نیچے کیا کیا ہے تو میں بتا سکوں کہ میں نے ایک بوڑی ماں کے آنسو پوچھے ہیں میں نے ایک بوڑی ماں کے کو کھانا دیا ہے اس کی چہرے پر حسیل آئی ہے تو یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں بہت بڑا میسیج دیتی ہے کہ ہم سبھی میں ایک ارتگل غازی چھپا ہوا ہے ضرورت ہے صرف اس ارتگل غازی کو پہچاننے کی یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو کہ ارتگل غازی کا کردار نبھا رہے ہیں میں آپ سبھی سے گزارش کرتی ہوں کہ میری یہ جو بھی سٹوری ہے ان ارتگل غازی جو بنے ہوئے ہیں ہمارے ان تک میری اس سٹوری کا پہنچائی ہے تاکہ انہیں اس بات کے لئے حوصلہ ملے اور وہ اپنے قدم آگے ہی بڑھاتے جائیں اور ان لوگوں تک بھی پہنچائی ہے جو اس کے لئے قدم آگے نہیں بڑھا رہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں سے دو تیم نرتگل غازی اور نکل آئیں اور ہمیشہ یاد رکھئے کرتے رہو کچھ ایسا کہ دنیا بننا چاہے آپ کے جیسا thank you so much پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی کہانی کے ساتھ ملوں گی آپ کے ساتھ